بگ باؤس کی ہیروین نے مدینہ منورہ میں جا کر نکاح کر لیا ہے اور اس خبر کے بعد انڈین میڈیا تل ملا سگیا ہے اور اس وقت بولی وڈ میں بڑے بڑے گھرانوں کو آگ لگی ہوئی ہے کہ بگ باؤس سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی اور او ٹی ٹی سے اپنا مقام بنانے والی اداکارہ نے مدینہ منورہ کے اندر جا کر پاک سرزمین پہ جا کر رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی ہے اور یہ انڈین میڈیا پر اب تک بریک ہونے والی سب سے بڑی خبر ہے اور اس وقت بولی وڈ کے اندر اس خبر نے دھوم مچائی ہوئی ہے کہ سنا سلطان صاحبہ جن کا تعلق انڈیا سے ہے اور وہاں پر بولی وڈ میں کام کر کے انہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے تو اب یہ خاتون اپنی شادی کا فیصلہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کرتی ہے وہ ہے مدینہ منورہ یہ انڈیا سے اڑان بھرتے ہیں ہزبنڈ وائف اور ان کے ساتھ کچھ گینے چونے فیملی میمبر اور بہت ہی سادگی کے ساتھ بہت ہی احترام کے ساتھ اس سرزمین پر جاتے ہیں کہ جہاں پر ملائکہ درود و سلام کی برکھائیں برساتے ہیں جہاں پر ملائکہ آتے ہیں یہ میاں بیوی ہونے والے میاں بیوی یعنی سنہ سلطان صاحبہ اور واجد یہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچ کر یہ ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں اور رشتہ ازواج میں منسلک ہوتے ہیں جو ہی ان کے نکاح کی تقریب ختم ہوتی ہے تو اس کے فوراں بعد سنہ سلطان صاحبہ یہ اپنے انسٹاگرام کے اوپر بہت آجزی کے ساتھ بہت دل کے ساتھ بہت بڑی چاہ کے ساتھ لکھتی ہیں کہ اب الحمدللہ فائنلی ہم شادی کے بندھن میں بن چکے ہیں بہت آجزی کے ساتھ بہت انکساری کے ساتھ میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ اب جو میرے دوست ماجد ہیں اب واجد ہیں اب وہ میرے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو چکے ہیں اب یہ دوستی کا جو سفر ہے یہ رشتہ داری میں بدل گیا ہے ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زہیر اقبال اور سناکش سنہ کی شادی منظر عام پر آئی تھی اور اس خبر پر بھی بھارتی میڈیا نے خوب لے دے کی اور خاص طور پر بولیورڈ انڈسٹری میں بڑے بڑے لوگوں کے چہروں سے رونک چلی گئی یہ بھی کچھ اسی طرح کی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے اور بولیورڈ انڈسٹری کے لیے بڑی خبر ہے مسلم جو بھی اداکار ہیں ان کے لیے بڑی خبر ہے کہ ایک ایسی لڑکی جس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے دن کا فیصلہ کچھ اس طرح لیا کہ میں عمرہ کے لیے جاؤں اپنے اللہ کے حضور سربس وجود ہوں اور پھر اس کے بعد رسول عاظم کی نگری میں جاؤں مدینہ منورہ جاؤں اور وہاں سے اپنی جو ازدواجی زندگی ہے اس کا باقاعدہ آغاز کروں بہت بڑی خبر ہے جی موٹیویشنل سے الفاظ ہے اور یہ سمجھ لیں کہ ایک اپنی نویت کی ایسی خبر ہے کہ جس نے بہت سارے اور صاحب سروت لوگوں کے لیے موٹیویشن بننا ہے انسپریشن بننا ہے اور اس خوبصورت جوڑے نے پھر اپنی تصویریں شیئر کی بہت خوبصورت تصویریں ہیں ان دونوں کے لیے ڈھروں دعائیں ہیں پاکستان زندہ بار